پاکستان میں سیاست کے حتمی سچائی پر نہائیت سادہ ہونے کا دوکھا ہوتا ہے کہ طاقت بندوق کی نالی کے بلبوتے پر قائم ہوتی ہے اس سے ایک قطع نظر کہ اسلام آباد میں حکومت کس کی ہے فوج ہمیشہ سے ملک میں سیاست کا اصل مرکز رہی ہے اور اب بھی ہے کسی ممکنہ بغاوت کے مقابلے کے لیے جرنیل اپنی حاکمیت اور گرف کو مضبوط بنانے کے لیے ہر دور میں کنگز پارٹیاں بناتے رہے ہیں یہ ایک ایسا اتیاد ہوتا ہے جو ملک کے سیاستدانوں کے ساتھ سہولتکاری اور مواقع پرستی کے بنیادوں پر قائم ہوتا ہے تاکہ کسی بھی سیویلین چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکے فوج انتخابات میں ہیر پھیر کر کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ان سیاسی دڑوں کو اقتدار ملاتی ہے اس کے بعد اگر ان کے شراکتدار تیشدہ رستے سے ادھر ادھر ہو جائیں تو جرنیل انہیں بے دردی کے ساتھ اقتدار سے الگ کر دیتے ہیں جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے اپنے طور پر وہ اکثر ایک مضبوب موقع پرستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فوج کے ساتھ مل کر کام کرنا ہی واحد رستہ ہے جو انہیں اقتدار تک پہنچا سکتا ہے سیاستدانوں کی فوجی بیرکوں کے دروازے کھٹ کٹانے کی خود گرزانہ عادت نے فوج کو پاکستان کی آزادی کے 76 سالوں میں سے زیادہ تر عرصے کے دوران اس بات کی اجازت دیے رکھی کہ پھوٹ ڈالو اور اقتدار کرو کی پولیسی پر کاربند رہے 2018 سے 2022 تک پاکستان کے وزیر آزم رہنے والے امران خان کے عروج و زوال نے بھی یہی رستہ اختیار کیا ہے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمرجاوید باجوا کے دور میں فوج نے امران خان کو اقتدار تک پہنچایا تھا جنرلوں نے پاکستان کی دو بڑی روایتی سیاسی جماعتوں پاکستان مسلمی قنون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے 2011 میں امران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو تیسری قوت کے طور پر لانچ کیا تھا ان سیاسی جماعتوں کی کامیابی کو فوج ملکی سیاست اور قومی سلامتی میں اپنے بڑے ہوئے کردار کے لیے خطرہ سمجھتی تھی انتخابی مبسرین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس کے مطابق فوج نے 2018 کے پالیمانی انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر آزم نواز شریف کے رستے میں روڑے اٹکا کر امران خان کے لیے اقتدار میں آنے کا رستہ ہموار کیا تھا شروع میں امران خان اور جنرلوں کے ماں بین اتحاد قائم رہا لیکن چند ہی سالوں کے بعد جنرل باجوا امران خان کی حکومت کی معاشی کارکردگی سے تنگ آ گئے اور پاکستان کی نمائیہ انٹیلیجنس ایجنسی آئیس آئی کے سربراہ کی تائناتی میں امران خان کی مداخلت انہیں خاصی ناپسندید کا گزری جنرل باجوا کے ساتھ ان کے جگڑے نے 2022 کی تحریک ادم ادمات کے لیے ماحول سازگار بنایا اور اس انبن کی قیمت امران خان کو وزارت عظمہ سے بدخلی کی صورت میں چکانا پڑی ایسا پاکستان میں اکثر ہوتا رہا ہے کہ فوج کسی سیویلین رہنما کو دیکھتے ہی دیکھتے مقبول بنا دیتی ہے اور پھر غیر رسمی انداز میں اسے گسید کر اقتدار سے الگ کر دیتی ہے تاہم امران خان کی برطرفی کے بعد جو کچھ ہوا وہ حیران کن تھا امران خان نے خاموشی اختیار کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے نئی حکومت اور فوج کے خلاف ایک پرجوش مہم شروع کر دی میں 2023 میں واقعات اپنے عروج کو پہنچے جب امران خان کو کرپشن کے الزام کے تحت گرفتار کر لیا گیا اور اس کے نتیجے میں امران خان کے حامیوں کی جانب سے مظاہرے شروع ہو گئے ان مظاہروں کے دوران فوج کے ہیڈکوارٹرز، تنصیبات اور یہاں تک کے شودہ کی یادگاروں پر حملے کیے گئے اتنے سالوں میں فوج خود کو درپیس سب سے بڑے واضح اور برائراز چیلنج کا جواب دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار نظر آئی اور چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح لیکن بہت سے موسرین نے محسوس کیا کہ پاکستانی سیاست میں ہمیشہ سے جاری دعو کا پانسہ پلٹا جا چکا ہے مظاہرین کو روکنے کے لیے فوج کی جانب سے طاقت کے استعمال سے باز رہنے نے اس طرح کے شکوک و شبات کو ہوا دی یہ جیسے فوج اندر سے ٹھوپوٹ کا شکار ہو چکی ہے جس میں آدھے لوگ امران خان کے حامی ہیں اور باقی دوسری جانب ہیں بعض لوگوں کا استدلال تھا کہ ایک منقسم فوج امران خان اور ان کے حامیوں کو نیچے گرانے میں ٹھوس انداز سے کام نہیں کر سکے گی اور ملکی سیاسی میدان پر اتنا غلبہ برقرار رکھنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے گی مگر ایسا نہیں ہوا فوج نے اندرونی ٹوپوٹ کے کسی بھی تاثر کو غلط ثابت کر دیا فوج نے منظم انداز میں پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے اور عام پاکستانیوں کی زندگیوں پر اپنا تسلط بحال کرنے کے لیے ہمہ آنگی کا مظاہرہ کیا اقتدار حاصل کرنے کے لیے امران خان کی مقبولیت اور تقسیم کی کوشش کو اسی فوج نے بہت سخت اور ممکنہ طور پر محلک دچکہ لگایا جس نے انہیں تخت پر بٹھایا تھا امران خان کے مخالفین یعنی وہ سیویلین سیاسی جماعتیں جو اشروں سے پاکستانی سیاست میں فوج کے کردار کو کم کروانے کی جدوجہد کرتی رہی ہیں انہوں نے اس سارے عمل میں پہلے سے بھی بڑا سمجھوتا کر لیا ہے یہ جماعتیں فوج کو پھر سے اجازت دے رہی ہیں کہ وہ اپنی بالدستی قائم کر لے اور ملک کی جمہوری روایات اور جمہوری داروں کو جو پہلے ہی سے کمزور ہیں مزید کمزور کر رہی ہیں پاکستان کے موجودہ سیاسی بہران کے وقو پذیر ہونے میں پورا ایک سال لگا ہے اپریل دوہزار بائیس میں فوج نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد اور عمران خان کے ناراض اتحادیوں کو اکھٹا کر کے عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کو کامیاب کروایا واضح شکست دیکھ کر عمران خان نے اپنی حکومت کو بچانے اور اپنے حامیوں کو متحرک کرنے کے لیے آخری چال یہ چلی کہ انہوں نے تحریک ادم اعتماد کا الزام امریکہ اور اس کے پاکستان میں اتحادیوں یعنی جنرل باجوہ اور عمران خان کے سیاسی مخالفین پر لگایا کہ انہوں نے مل کر عمران خان کو ہی حکومت ختم کرنے کے لیے ریجیم چینج آپریشن کیا ہے وزارت عزمہ سے برطرف ہونے کے بعد عمران خان سڑکوں پر آ گئے اور جگہ جگہ جل سے جلوس شروع کر دیئے جن میں انہوں نے خلے الفاظ میں فوج کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا یہیں انہوں نے فوجی جنرلوں کے اس اعلان کے بعد کہ وہ نیوٹل ہیں انہیں بے زمی جانوروں سے تشبیح دے کر ان کی غیر جانبداری کا مزاک اڑایا اور آرمی چیف جنرل کمرجاوید باجوہ کو بار بار بزدل اور غددار پکارتے رہے عمران خان کے حامی جوک در جوک ان کی پکار پر لب بیک کہنے لگ پڑے اتنی واضح اور نظر آنے والی مقبولیت پنجاب کے زمنی انتخاب میں اوپر تلے مسلسل کامیابیاں اور سپریم کورڈ اور ہائی کورڈز کے کئی ججوں کی جانب سے عمران خان کی حمایت دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ وہ فوج پر موجودہ پی ڈی ایم حکومت کا ساتھ دینے سے دستبردار ہونے اور فوری انتخابات منقض کروانے کے لیے دبا اور ڈال کر بازی اپنے حق میں پلٹ سکتے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماوں نے اس بات پر بھی جوا کھیلا کہ وہ عمران خان کی مقبولیت کا فائدہ اٹھا کر آرمی چیف جنرل باجوا اور باقی فوجی کے عادت مابین تقسیم پیدا کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں یہ حکمتیں عملی اس وقت الٹی پڑ گئی جب اگز دوہزار بائیس میں عمران خان کے ایک قریبی ساتھی کو اس وقت جیل میں ڈال دیا گیا جب ایک برائراز ٹیلی ویزن شو میں انہوں نے فوج کے رینک این فائل کو اپنے لیے عالی افسران کا حکم ماننے سے انکار کرنے کے لیے اپسانے کی کوشش کی تھی عمران خان نے فوج کے سات تصادم کو ہوا دینے کی مہم جاری رکھی اور جنرل باجوا کی جگہ نئے آرمی چیف جنرل آس منیر کی تائناتی کو رکوانے کے لیے اسلام آباد کی جانب مارچ کی دمکی دے دی عمران خان اور جنرل آس منیر میں جگڑا اس وقت شروع ہوا جب دوہزار انیس میں جنرل آس منیر آئی ایس آئی کے سربراہ تھے اب دونوں کے مابین کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا دسمبر دوہزار بائیس میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ محفوظ رہے بغیر کوئی ثبوت فرام کیے انہوں نے اس حملے کا الزام آئی ایس آئی پر لگا دیا اس خوکلی جاریت نے نو میں کے واقعات کو جنم دیا کرپشن کے الزمات کے تحت عمران خان کی گرفتاری پر مشتعل ہو کر اور اس خوف سے کہ حراست میں کہیں انہیں جان سے نہ مار دیا جائے ان کے پیروکار راول پنڈی میں واقع جی ایچ کیو سمیت کئی فوجی تنصیبات اور دیگر ہائی پروفائل اہداف پر حملہ آور ہو گئے ان واقعات کے بعد ایسا لگا جیسے فوج ظاہری طور پر ہل کر رہ گئی ہے کسی بھی ملک میں طاقت پر جارہداری قائم رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ فوج متحد ہو نو میں کے احتجاج اور ہنگاموں کے دوران پاکستانی فوج کے بیرکوں ہی میں رہنے کے فیصلے نے قابل فہم انداز میں بعض مبسرین کو یہ دلیل دینے کا موقع فرام کیا کہ فوج کی عالی قیادت تزو دفع کا شکار تھی کہ انہیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے ہو سکتا ہے جنرل آسم منیر کو یہ خدشہ ہو کہ مزاہرین کے خلاف جلدبازی پر مبنی کوئی اقدام فوج میں موجود ایسے کمانڈروں کی جانب سے بغاوت کا سبب بن سکتا ہے جو عمران خان کی حمایت کرتے ہیں نہیں کی گئی پی ٹی آئی کے حامیوں نے سخت حفاظتی حصار میں قائم آرمی ہیڈکوارٹر کی حدود کو بھی توڑ دیا اور زبردستی اس کے دروازے کھول دیئے یہ غیر مسلح شہریوں کی طرف سے حدود کی سنگین خلاف برزی تھی جس کے بارے میں ابتدائی تاثر یہی قائم ہوا جیسے فوج نے خود اس کی اجازت دی تھی اس بات سے انکار نہیں کہ عمران خان نے فوج کو ایک منفرد چیلنج سے دوچار کر دیا ہے عمران خان جو کبھی ہاتھ کو پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں